اسلام علیکم آج میں سینمن پول اپارٹ بریڈ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو برنچ پر بھی بنا سکتے ہیں اور چائے کے ٹائم بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان بن جاتی ہے اور یہ اسی رو سے بنائیں گے جس سے سینمن رول بنائی تھے میں نے تو دو کی کمپلیٹ ریسپی میں دسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی ابھی اس کے انگریڈنٹس دکھاتیوں میں اس میں میں نے دو بنا کے آدھے کے میں نے رو سینمن رول بنا لی تھے اور باقی جو ہے میں نے اس کو فریز کر دیا تھا پلاسٹک ریپ میں کر کے تو یہ ابھی میں نے اس کو فریزر سے نکال دی تو یہ دوبارہ رائز ہو چکا ہے بس اب اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں میں چیزیں دکھا دیتی ہوں اس میں کون کون سے چیزیں ڈلیں گی یہ براؤن شگر ہے سینمن پاورڈر ہے بٹر ہے اس میں اور یہ لوف پین میں اس کو بنائیں گے اس کو بھی میں نے گریس کر دیا ہے بٹر کے ساتھ تو بس اب ان سارے چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں پہلے اب یہ اس کو میں ڈوکو کھول لیتی ہوں پہلے یہ اچھی طرح سے رائز ہو چکا ہے اس کو میں نے فریز کر دیا تھا پھر نکال کے رکھا ہے تو یہ دوبارہ سے رائز ہو گیا ہے تو اس طرح سے ڈوکو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں دوبارہ بعد میں اس کو نکال کے رکھیں تو یہ اچھا رائز ہو جاتا ہے ابھی میں اس کو ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں اسے ذرا مشکل ہو رہا ہے کھولنا بس اب اس کو میں کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے رائز ہو چکا ہے اب اس براؤن شگر اور سینمن کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور اس میں تھوڑا سا میں بھی آل پرپس فلار بھی ڈالوں گی اب ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیں گے بٹر براؤن شگر آل پرپس فلار اور سینمن پاورڈر کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب اس کو رول کر لیتے ہیں ڈوکو یہ دیکھیں اس کو میں نے رول کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کو بیل لیں اور اس کو باریک ہی بیلنا کیونکہ اس کی بھی تے بنے گی تو پھر وہ دوبارہ سے رائز ہو جائے گا تو اس کو موٹا نہیں رکھنا ہے اچھا جتنا باریک بیل سکتے ہیں اتنا اس کو بیلنا ہے اب اس کے اوپر میں یہ فیلنگ لگا دوں گی براؤن شگر سینمن پاورڈر بٹر اور آل پرپس فلار یہ اس کی فیلنگیں اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں ہلکے ہاتھ سے اچھی طرح سے کنارہ کنارہ پہ بھی لگا دیں اس کو بس یہ اچھی طرح سے اس کو سپریٹ کر دیا ہے میں نے اور اب اس کا نیکس سٹیپ میں دکھاتی ہوں یہاں تک اس کا سٹیپ وہی تھا جو سینمن رول میں ہوتا ہے لیکن اب اس کو ہم بیچ میں سے اس طرح سے کٹ لیں گے کسی بھی چیز کی مدد سے چھوری سے یا کسی بھی کٹر سے اس کو کٹ لیں اس کو پورا میں رمبائی میں کٹ لوں گی پہلے اس کو میں نے کٹ لیا اس طرح سے اب اس کو مزید اور اس کے پیسز کر لیں گے اس طرح سے اس کے اس طرح سے سکوئر پیسز کر لیں گے بس اب اس کو میں پورا کٹ کے پھر میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو سب کو میں نے کٹ لیا اب اس کے بعد اس کو جو ہے ایک کے اوپر ایک میں رکھوں گی بس اس کے اس طرح سے سلائس اس کو کٹ لیا میں نے اور اب اس کو ایک کے اوپر ایک رکھیں گے تو جب یہ بیک ہو کے نکلے گا تو یہ اس کی ایک ایک تیال ہو کے نکلے گی اسی لئے اس کو پولا پارٹ بریٹ کہتے ہیں تو بس ایک کے اوپر ایک میں کر کے رکھتی جاؤں گی اس طرح سے اس کو رکھ دیں گے اب اس کو سب کو ایک ساتھ رکھ گیا میں دوبارہ سے بیچ میں سے دوبارہ اس کو ہاف کر دوں گی تو اس کی پھر زیادہ لیرز بن جائیں گی یہ اس طرح سے اس کو اس کے اوپر رکھ کے اور اب اس کو میں بیچ میں سے دوبارہ سے کٹ دوں گی اس کو بھی میں اس طرح سے ہی رکھ لوں گی اس کی بھی اسی لیرنگ کر لیں گے اور اب اس میں لوف پین میں اس کو رکھ دیں گے یہ میں بھی اس کو بیچ میں سے ایک دوبارہ سے کٹوں گی اور پھر میں رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے مزید دو حصے اس کے کر لیں اب میں اس کو لوف پین میں رکھوں گی اس طرح سے تو جو بعد میں اس کو بھی میں اسی طرح سے ایک کے اوپر ایک رکھ دوں گی اور اس کو پھر بیچ میں سے کٹ لیں گے اور بعد جب یہ بیک ہو جائیں گی تو اس کو جب ہم نکالیں گے تو اس کا یہ کہ ایک سلائس جو ہے وہ خود بخود سلائس اس کے بن جائیں گے یہ دیکھیں پورا میں نے اس کو رکھ دیا ہے بیچ میں اور اس میں اب یہ اس کو میں آدھا گھنٹے کے لیے دوبارہ رکھ دوں گی یہ دوبارہ سے رائز ہو جائے گی بیچ میں اتنی سی جگہ سائٹ پر جو جگہ خالی ہے جب یہ رائز ہوگا تو یہ فل ہو جائے گی اور بیک ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ اور بھی زیادہ یہ پھول جائے گی تو ابھی اتنی جگہ اس میں لازمی چھوڑنی ہوگی اس میں اور زیادہ بس فل نہیں کریں گے تو میں دو ریڈز بناوں گی ابھی میں ایک دوسری والی بناتی ہوں اس کی یہ دیکھیں یہ اچھی خاصی رائز ہو گئی ہے ایک پہ میں فروسٹنگ کروں گی اور ایک پہ میں آئسنگ لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اچھا سی رائز ہو گئی اس کو میں نے آدھا گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا روم ٹیمپریچر پر اور اگر سردی ہو تو کسی گرم جگہ بچولے کے پاس رکھیں تو یہ رائز ہو جائے گی اچھی طرح سے دیکھیں یہ جگہ ساری جو تھی یہ فل ہو گئی ہے سائٹ سے بھی ہو گئی ہے اور آگے پیچھے بھی یہ فل ہو گئی ہے حالانکہ شروع میں ہم نے اس میں جگہ خالی چھوڑی تھی اب میں اس کو بیک ہونے کیلئے رکھ دوں گی 350 ڈگری فیرنہائٹ پر جب تک کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے دیکھیں یہ براؤن ہو چکی ہے اور اچھی طرح سے یہ رائز ہو گئی تھی اور سائٹ سے پوری جگہ اس کی کور ہو گئی ہے اب اس کی فروسٹنگ بناتے ہیں اور فروسٹنگ گرم گرم بریٹ کے اوپر ہی ڈالیں گے تو وہ اچھی طرح سے اندر جا کے جزب ہو جائے گی اس کو ایک کولنگ ریک کے اوپر میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے جب تک کہ یہ میں نے لے لیا ہے آئسنگ شگر ہے، کریم چیز ہے، بٹر اور کریم ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور اب بریٹ کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ گرم بریٹ کے اوپر ہی ڈالنا ہے اس کو اس میں فروسٹنگ میں کریم چیز ہے، بٹر ہے اور وپنگ کریم ہے تو اس میں میں صرف یہ ڈالوں گی اور دوسری ایک اور بریٹ میں نے بنائی اسی طرح کی دوسری ایک پین میں بنائی ہے اس پہ میں صرف وپنگ کریم اور آئسنگ شگر ڈالوں گی تو اس میں کرین چیز سے تھوڑی سی کھٹاس آ جاتی ہے تو اس سے اس کا بہت اچھا فلیور میٹھے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ہلکی سی کھٹاس اگر ہو تو جو بھی چیز پسند ہو وہ والی پھر آئسنگ کر لیں یا تو آئسنگ کر لیں یا یہ والی فروسٹنگ لگا لیں تو یہ وہ والی ہے جو سینمن رول کے اوپر جو فروسٹنگ لگی بھی ہوتی ہے یہ وہ والی فروسٹنگ ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے سپیشل لگی مدد سے اس کو سپریٹ کر دیں اور تھوڑا سا کینارہ کینارہ پہ بھی اس کو لگا دیں اور یہ گرم ریٹ کے اوپر ہی ڈالیں گے جیسی وہ اون سے نکلیں گے تو فوراں اس کے اوپر اس کو لگا دیں گے تو یہ اچھی طرح سے اندر اس میں اس کا فلیور پر چلا جائے گا اور یہ جزب ہو جائے گی اب یہ دوسری والی میں دکھا دیتی ہوں یہ بھی اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اور اس میں صرف میں وپنگ کریم اور آئسنگ شکر اس کو میں نے مکس کر لیا یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ بھی جب گرم ہوں گی تب ہی ڈالیں گے یہ بھی سائٹ سے لگ رہے کہ یہ بہت ساری ہے اس میں آئسنگ لیکن یہ اس کے اندر جزب ہو جائے گی اچھی طرح سے اور اس کو کم اس کم ایک گھنٹے بعد اس کو اس کے سلائس کٹیں تو یہ اس کا بہت اچھا فلیور ساری جیسے بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتی ہیں دوسرے کے ساتھ یہ بھی ساری اس کے جو آئسنگ یہ ساری اس کے اندر جزب ہو جائے گی اس کو ہلکا سا دبا دیں اس پیچولا کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سا دبا دیں تاکہ یہ سارے اس کے اندر اچھی طرح سے ہر طرف چلی جائے اس کی آئسنگ اس سے ہی بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جاتی ہے بس اب اس کو ہم رکھ دیں گے اور اب میں اس کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کو ہادہ گھنٹی کیلئے کم اس کم یا ایک گھنٹی کیلئے اس کو ایسی ہی رکھ دیں تو پھر اس کے سارے فلیور بہت اچھے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے ریش آؤٹ کر لیا ہے یہ وہ والی بریڈ ہے جس کی ہم نے فروسٹنگ کی تھی آئسنگ والی میں نے نہیں نکالی وہ بھی پین میں رکھی بھی تو بس اب میں اس کو کٹ کے دکھاتا اس کو ہاتھ سے بھی اگر توڑیں تو یہ ایک ایک سلائس اس کا الگ ہو جاتا ہے ہم نے ایک کے اوپر ایک رکھا تھا بلکل یہ سلائس اس کا الگ ہو گیا تو اس کو بنایے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی کافی کے ساتھ بہت مزی کا اس کا کمبنیشن ہوتا ہے چائے کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے اور اس کو ناشتے پہ بنا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کو ہاتھ سے اس طرح سے نکھ توڑیں گے تو یہ نکل جاتے ہیں اس کے سلائس اس اس لیے اس کو بلکل بریڈ کہتے ہیں بس اس کو ہاتھ سے دوڑ دوڑ کے کھاتے رہتے ہیں اور بہت اس کا سوفٹ ٹیکسچر ہے جس طرح سے سیننمن رول ہوتے ہیں اسی کا ہے بس اس کا تھوڑا سا سٹائل ڈیفرنٹ ہے اور بنتی بہت مزی کی ہے یہ تو یہ ناشتے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور چائے کے ٹائم پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں میں اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں بہت زیادہ سوفٹ بنی تھی یہ دیکھیں تو اس کو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی بچوں کو بہت پسند آتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو ہم بچوں کی بردے پارٹیز ہوں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آسان بن جاتی ہے ایک دفعہ ڈو بنا کے رکھ لیں تو سینمن رول کا جو ڈو میں نے بتایا تھا اس میں آدھے کے سینمن رول بنا لیں اور باقی آدھا ڈو فریز کر دیں تو اس کے یہ دیکھیں اس کی سوفٹنس میں دکھا دیتی ہوں تو اس سے پھر یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس کو بنائی گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی اور اس کا ریزلٹ میرے ساتھ کومن باکس میں ضرور شیئر کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ میرے چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اس کی ڈیٹیل ریسپی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی ڈو کی ریسپی بھی میں لکھ دوں گی اور اس میں باقی جو ہم نے فیلنگ ڈالی تھی اس کی بھی میں ریسپی لکھ دوں گی اور چائے اور کافی دونوں کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتی ہے کافی کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ اور اس کی جو فروسٹنگ بنائی تھی تو فروسٹنگ کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور اگر آئسنگ سے ویپنگ کریم اور آئسنگ شوگر ڈالیں تو اس کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے تو جو چیز پہلے ایک دفعہ دونوں بنا لیں اور پھر جو پسند آئے تو پھر وہی بنائیں اور اس کو اس طرح سے بنانے کے بعد بھی کسی ائر ٹائٹ کنٹینڈر میں ڈال کے اس کو دوبارہ سے فریز بھی کر سکتے ہیں پھر ایک سلائس نکال کے اور اس کو پھر مایکرویو میں گرم کر کے کھا لیں یا اگر سٹور کرنا ہو تو اس کو اس طرح سے ائر ٹائٹ کنٹینڈر میں ڈال کے اس کو سٹور کر لیں یہ دس دن تک بلکل ٹھیک رہتی ہے بلکل فریش رہتی ہے ویسے اتنے دن تک یہ بچتی نہیں اس سے پہلی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر فریز کرنا چاہیں تو اس طرح سے اس کے سلائس کٹ کے اور پھر اس کو ہیر ٹائٹ کنٹینڈر میں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ ساری بنا کے اور پھر اس کو آدھا فریز کر لیں اور آدھا اس کو کھا لیں اور جب دوبارہ نکالیں تو اس کا ذائقہ بلکل بھی نہیں بدلتا دوبارہ بھی یہ ویسی ہی فریش رہتی ہے تو اس ڈو کے ساتھ میں بھی اور بھی ایک دو بریڈز اور بھی شیئر کروں گی پمکن پول آبارڈ بھی شیئر کروں گی تو اس کو بنایئے گا ضرور انشاءاللہ یہ بھی پسند آئے گی اور اس کے ساتھ پھر میں اور بھی ریسپیز شیئر کروں گی محطو역 محطوش